اللہ لولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذیذ ذکرہ لشرف الزاکرین وشکرہ فوزن الشاکرین وطاعتہ نجاتا للمتیعین السلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین عمام القبلتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہم تبارکہ وطاعلہ وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو نفس زائقت الموت سلوار پردے مرمو حمد وآلہ انتہی واجب الاحترام علماء اکرام اور حاضرین فرش اعزا ایک عرصہ دراز کے بعد ایک مرتبہ مفر اور انہا جوہر صاحب اللہ کے حکم پر میں حاضر خدمت ہوا ہوں حسال سواب کی گفتگو ہے ایک مرہوم کے حسال سواب کی ایک تازیتی گفتگو باونغانے مجلس برسی منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تازیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے یہی قانونِ حیات ہے اور یہی اصولِ زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دارِ فانی کو چھوڑ کر اس عالمِ بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے حسالِ سواب کے لیے مجلسِ حسین برپا کرتے ہیں ظاہراً تو اگر آپ لغت کی دنیا میں جا کے دیکھیں گے اور علماء بیٹھیں ان سے پوچھیں گے تو جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے جہاں مجمع جمع کر لیا جائے اس جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے جہاں لوگ جمع ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے جہاں احباب اکھٹے ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے جہاں افراد بٹھا دیے جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے مگر یہ سارے ترجمے جو میں نے آپ کی خدمت میں کیے اگر لغت میں جا کے تلاش کریں گے تو مجلس کے یہی معنی ہے کہ جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے مگر یہ سارے معنی کربلا سے پہلے ہیں کربلا کے بعد مجلس کے معنی بدل گئے کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا تھا کربلا کے بعد جہاں حق و باطل کی تمیز ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے سلاوات پڑھے نا بر محمد والے محمد والے اگر زحمت نہ ہو یہ پنکھے بند کر دیں تو یہ مجلس ہے یہ مجلس ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کی ہی سلیے تھی کہ ہم صبح قیامت تک پیدا ہونے والے ہر آدم کے بیٹے اور ہر حبا کی بیٹی کو بتا سکیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے رونگ کیا ہے رائٹ کیا ہے اندھیرہ کیا ہے روشنی کیا ہے تاریکی کیا ہے اجالہ کیا ہے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتا ہی نہ چلتا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے ان مجلسوں نے بتایا کہ سر کاٹنے والے اور ہیں سر کٹانے والے اور ہیں گھر لوٹنے والے اور ہیں گھر لوٹانے والے اور ہیں انہی مجلسوں نے بتایا کہ علیہ السلام کی دنیا اور ہے رضی اللہ کی کائنات اور ہیں اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتا ہی نہ چلتا کہ ہلاکتوں کی دنیا اور ہے شہادتوں کی کائنات اور ہیں ایک سلاوات پڑھیں نا برمحمد والے محمد والے یہ مجلسیں ہیں دیکھیں جس چونکہ اس آل سواب کے عنوان سے جس آئی کریمہ کو میں نے تلاوت کیا الحمدللہ اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس آیت کا حافظ نہ ہو سب کو یاد ہے ہر نفس کو ذائقہ موت چکنا ہے ان کی موجودگی میں کیا بیان کروں اس آیت میں چند لفظ ہیں نفس ذائقہ موت اور چکنا یہ اردو ترجمہ تو یہ ہوتا ہے نفس موت ذائقہ اور چکنا یہ لفظیں چکنا کب استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں کبھی آپ نے غور کیا بھئی اردو زبان میں جو لفظیں چکنا استعمال ہوتا ہے کب ہوتا ہے میں یہ آیا پانچ بجے میں نے آنے کے بعد کہا مجھے بھوک لگی ہے انہوں نے کہا مولانا ابھی کھانا تو نہیں ہے میں نے کہا جو ہو لے آئیے یہ گئے اور لے کے آگئے سالن روٹی رکھیوں میں نے کھا لیا بات ختم ہو گئی اب مائلیس کے بعد دوبارہ سفرہ لگا دوبارہ دسترخان لگا اب جو میں نے دوپیر کی طرح ایک چیز اٹھائی اور شکم سیر ہو گیا پیٹ بھر لیا جب میں کھانا کھا چکا تو میں نے کہا خدایا تیرا شکریہ تو بانیے مائلیس نے اٹھ کے کہا مولانا یہ کیا کیا آپ نے میں نے کہا میں تو کھا چکا کہ آپ نے ایک ہی چیز کھائی ہے تو میں نے کہا کیا کروں کہ اس سب آپ ہی کے لیے تو بنایا گیا تھا تو میں نے کہا بھئی میں تو کھا چکا ہوں تو اب انہوں نے ایک جملہ کہا مولانا اگر کھا چکے تو کوئی بات نہیں تھوڑا تھوڑا چک لیجے پہنچے آپ چک لیجے دوپیر میں انہوں نے نہیں کہا کہ چک لیجے اب کہا چک لیجے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ورائٹی ایک ہو وہاں یہ نہیں کہا جاتا جہاں قسمیں مختلف ہو جہاں اخصام زیادہ ہو وہاں کہا جاتا ہے چک لیجے مطلب ایک صاحب کے آگئے آپ آٹھ مورم کو انہوں نے حضرت ابو الفضل عباس کی نظر کی جب نظر کی تو انہوں نے دیگ اتار دی بریانی کی پوری قوم آئی بریانی کھائی نظر دی اور چلی گئی آپ دوسرے کے یہاں پہنچے تو وہاں کئی چیزیں تھیں تو انہوں نے کہا آپ نے کیا لیا انہوں نے کہا بھئی میں تو کھا چکا کہ نہیں تھوڑا تھوڑا چک لیجے اس کا مطلب کیا ہو جہاں زیادہ ورائٹی ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے چکنا اب قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے ہر نفس کو ذائقہ موت چکنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک قسم کی نہیں ہے کہاں بیٹھیں آپ کیا کہہ رہا ہوں ایک سلوات پڑھیں نا محمد والے محمد والے موت ایک قسم کی نہیں ہے موت کی قسمیں ہیں اچھا اگر ایک دسترخان پہ تین چیزیں بنی ہوں اور تینوں کا ذائقہ ایک جیسا ہو تو پھر جا کے تلاش کیجئے نا کہ اگر سفرہ حیات بچھا ہے اور اس پہ موت کی نشے رکھی ہیں تو کس کس قسم کی ہیں تو اب ہم نے علومہ سے رابطہ کیا کہ علومہ بتائیں کہ موت کتنے قسم کی ہے تو انہوں نے کہا موت تین قسم کی ہے توجہ سنیے گا موت تین قسم کی ہے کہا کون سی کہا ایک تو موت ایک ہے موت دوسرے ہے ہلاکت اور تیسرے ہے شہادت موت ہلاکت اور شہادت اب جب تین قسمیں ہو گئیں تو تینوں کے مطلب بھی الگ ہوں گے معنی بھی الگ ہوں گے موت کچھ اور ہوگی ہلاکت کچھ اور ہوگی شہادت کچھ اور ہوگی اب میں پہلے موت کے بارے میں بتاؤں موت نے قرآن نے کیا کہا موت نے کہا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو زائقہ موت چکھنا ہے قرآن نے کہا فَتَّمَنَّا الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَدَقِينَ سچے ہو تو موت کی تمنہ کرنا ہلاکت کے لئے ایک بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی ہیں ان کا قول نقل کیا جاتا ہے انہوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے پہنچے آپ میں کیا کہا رہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اور وہ عربی بارت جو ہے وہ جا کے دیکھ لیجئے کہا وہ ہے لولا علی اللہ لکا انہوں نے کہا کہ نہیں مگر تاریخ کہتی ہے کہ جملہ ایک بار نہیں کہا ستر مرتبہ کہا کہ لولا علی اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ستر مرتبہ لولا کہا ایک بار مولا نہیں کہا سلاوات پڑے بر محمد وعال محمد بار تو ہلاکت سنتے رہیے بہت جلدی جلدی سے ایک ہے موت ایک ہے ہلاکت ایک ہے شہادت شہادت کے لیے پیغمبر کا قول ہے جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا وہ شہید مرا تو موت تین قسم کی ہے ایک موت ہلاکت شہادت تو جب تینوں کے نام کے لیے ہمار محبت پر� ایک ہے تو پوچھا گیا موت کے معنی کیا ہے تو جواب ملا موت کے معنی ہے مر جانا موت کے معنی ہے مر جانا پوچھا گیا ہلاکت کے معنی کیا ہے تو جی وہ غریب جواب آیا چاہد آپ تک پہنچ جائے کہنے لگے ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا خدا کے واسطے زید پر والے مجھے احساس دلائیں کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں بھئی موت کے معنی ہے مر جانا موت کے معنی ہے مر جانا ہلاکت کے معنی ہے مر کے ذرا زور سے بولی ہے مر کے مر جانا پوچھا گیا شہادت کے معنی ہے عجیب جواب آیا کہنے کے شہادت کے معنی ہے مر کے جی جانا صلوات پہنے پر محمد والے محمد والے مر جانا مر جانا مر کے مٹ جانا مر کے جی جانا تو جو مر کے جی ہے وہ شہید ہے اچھا ہے بتائیے ہم مر کے مٹیں گے یا مر کے جییں گے بولیے بھئی نبی کے حدیث ہے کس کے لئے ہے نبی نے کہا جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا وہ شہید ہے قرآن نے اعلان کر دیا خبردار شہید کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے دلیل زندگی کیا ہے اپنے پروردگار سے ازا خانے میں بیٹھیں جملہ آہستہ سے کھوں اپنے پروردگار سے رزق ذرا بولیے رزق پا رہے ہیں رزق پا رہے ہیں ازا خانے میں بیٹھیں جملہ کہہ رہا ہوں رزق پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں وہ زندہ ہے جو رزق پائے آئے 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 بھئی قرآن کی نگاہ میں وہ زندہ ہے جو رزق پائے تو جب رزق پانے والے زندہ ہیں تو جو رزق باٹ رہے ہیں سلوات پہے نابر محمد و آل محمد مار جب رزق پانے والے زندہ ہیں تو جن کے ذریعے رزق بٹھوایا جا رہا ہے وہ بھی زندہ ہے تو جو بھی آیا ہے اور آل محمد کی محبت پر مرے گا وہ کیا ہوگا شہید ہو جائے گا اور شہید کے معنی کیا ہے زندہ پس مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ زندہ ہے کے نہیں لیجے سرکار اعلان ہو گیا فلاہ صاحب کا انتقال ہو گیا بھئی یہ کون سے مذہب سے تھے شیعہ تھے تو کہنے لگے انتقال ہوا ہے ہاں پر بھائی شیعوں میں تو کوئی نہیں مرتا تو کہنے لگے آپ نے اعلان ہی نہیں سنا اس نے کہا انتقال ہوا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ مرا ہے مرنا اور ہے انتقال ہونا ہے بھائی انتقال ہونا اور ہے ایک لفظ ہے منتقل میں یہاں آیا پانچھے سات سال پہلے یہاں میلیس پڑھنے آیا ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جب میں واپس آیا اب بازمیہ سے ملا میں نے کہا وہ صاحب کہا ہے کہلیں کہ اب تو منتقل ہو گئے میں نے کہا کہلیں کہ اب لکھناؤں میں رہنے لگے تو سانس رکی دھڑکن رکی یہاں سے کیوں چلے گئے کہلیں کہ مولانا یہاں چوبیس گھنٹے لائٹ نہیں تھی وہاں ہے یہاں گھر میں ایسی نہیں تھا وہاں ہے اس کا ملاقات یہ ہے کہ منتقل کے بعد ترقی کے چانس ہے بس اسی خاندان سے نکلا ہے انتقال جب منتقل کے بعد ترقی ہے تو انتقال کے بعد بھی تو ترقی ہوں گی با انتقال کے بعد ترقی یہ ہے کہ جب تک یہاں رہتا ہے مومنوں کے ساتھ رہتا ہے جب قبر کے ادھر چلا جاتا ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو تین قسم کی موت ہیں مرنا مر کے مٹ جانا مر کے ہمیں کون سی موت ملے گی ہمیں ملے گی مر کے جینے والی اعلان ہو گیا فلہ صاحب مر گئے انتقال ہو گیا ان کا لوگ جمع ہو گئے انہوں نے کہا بھئی یہ تو انتق مر نہیں سکتے کہ کیوں کہ ان کے لئے تو حدیث ہے حدیث ہے کہ یہ زندہ رہیں گے اب جنازے پہ دیکھتے دیکھتے دو پارٹیاں ہو گئیں ایک جنازے کے ادھر ایک ادھر بیچ میں جنازہ ہے آپ نے غور نہیں کیا مرتے مرتے بھی پارٹی کر آ گیا وہ کہنے لگے یہ زندہ ہے یہ مردہ ہے یہ زندہ ہے یہ مردہ ہے اب جب وہاں بیعث ہونے لگی آدھو نے کہا یہ زندہ ہے آدھو نے کہا یہ مردہ کہہ لیں کہ اچھا اس کا امتحان لے لو پتہ چل جائے گا زندہ ہے کہ نہیں تو کہہ لیں کہ امتحان کیسے لیں گے کہہ لیں کہ ڈاکٹر کو بلاؤ ڈاکٹر کو بلائے گیا اس نے ایسے رکھا تھوڑی دیر چیک کیا اس نے کہا مر گئے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس سے نہیں آلہ سے چیک کریں تو اس نے سوٹکیش کھولا آلہ نکالا کان میں لگایا تھوڑی دیر دل پہ رکھا اس کے بعد کہنے لگا چلیے آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تھا اب تو آلہ کی مان لیجے کہ مر گیا دھڑکن نہیں چل رہی ہے اب تو آلہ کی مان لیجے کہ مر گیا اس نے کہا ہم آلہ کی کیسے مان لیں مولا کہہ گیا ہے کہ زندہ ہے آلہ کہہ رہا ہے مر گیا مولا کہہ رہا ہے کیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آلہ سچا ہے کہ مولا سچے ہیں انہوں نے کہا بھئی دو بارہ امتحان لو کہا کیا کہلیں گے ذرا سماجی طور پر ان کا امتحان لو ڈاکٹر نے تو ڈیکلیئر کر دیا ہے مر گئے قوم آگے بڑھی ایک صاحب آگے بڑھے انہوں نے کہا بھائی میں پیاسا ہوں ذرا مجھے پانی دے دیجئے اس نے نہیں دیا دوسرے آگے بڑھے انہوں نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دیجئے انہوں نے نہیں دیا تیسرا آگے بڑھا اس نے کہا کہ امام بارگاہ میں چھت ڈل رہی ہے ذرا چندہ دے دیجئے اس نے نہیں دیا پانچوہ آگے بڑھا اس نے کہا ایسا ہے کہ مسجد میں مولانا صاحب کی تنخواہ نہیں گئی ہے چندہ دے دیجئے وہ نہیں بڑھا اس نے کہا کہ رک جاؤ اس کے سگے بھائی کو بلاؤ سگے بھائی آیا اس نے کہا بھائی مجھ پر پڑوسیوں نے حملہ کر دیا وہ پھر بھی نہیں اٹھا قوم نے کہا اب اس کو موت ڈکلیئر کر دو یہ مر گیا کیوں کیونکہ موت اس لیے ڈکلیئر کی گئی کیونکہ اگر یہ زندہ ہوتا تو پیاسے کو پانی پلاتا بھوکے کو کھانا کھلاتا مسجد امام بارگاہ کو چندہ دیتا اور کسی کی مدد کو نہ آتا سگے بھائی کی تو آواز پہ بلپ بیک کہتا اس کا ملف سمجھے موت اس کو مانی جاتی ہے موت اس کی کنفرم ہوتی ہے جو بھوکے کو کھانا نہ کھلا سکے پیاسے کو پانی نہ پلا سکے قوم و ملت کے کام نہ سکے سگے بھائی کی مدد کو نہ سکے اب ہر انسان پر واجب ہے گریبان میں جھاک کے دیکھیں زندہ ہے یا مردہ ہے میں بہت تیزی سے تمیدی منزلوں سے گزارا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں اس کا ملف کیا ہے اگر یہ دے دیتا تو یہ زندہ ہوتا پیاسے کو پانی دے دیتا تو زندہ ہوتا بھوکے کو کھانا دے دیتا تو یہ زندہ ہوتا مسجد امام بارگاہ میں کچھ دے دیتا تو زندہ ہوتا اس کا ملف یہ ہے کہ قوم اسے زندہ مانتی ہے جو دے ماتا نہیں کہا بیٹھیں جو دے وہ زندہ جس کے اندر دینے کی صلاحیت ہو قوم اسے زندہ مانتی ہے نبی نے فرمایا یہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہے تو چیک کرنا ہوگا یہ دے رہا ہے کہ نہیں اگر دے تو زندہ اگر نہ دے تو زندہ مردہ ہے بھئی پہلے چیک کرنا پڑے گا اب ہم نے کہا اس نے ہمیں کہا دیا یہ تو مر گیا اس کا تو ہاتھی جیب تک نہیں جائے گا اسلام نے آگے بڑھ کے گا سن ہر چیئے ہی جیب سے نہیں دی جاتی تو میں نے کہا کیا کہنے لگے تو اس کی خبر سنے گا تجھے خبر ملتے یہ دے گا میں نے کہا کیا اب میں تھا مظفرنگر انتقال زہد پور میں ہوا جیسے خبر ملی فلح صاحب کا انتقال ہو گیا میں نے کہا بسم اللہ الرحمنی انہا لیلہ ہے میں نے کہا پروردگار میرے ایک آنٹ میں تو کچھ نہیں آیا تو کہنے لگے مل تو گیا میں نے کہا کیا کہ جب خبر ملی تم نے کیا کہا میں نے کہا انہا لیلہ تو کہنے لگے شاعر کا مصرہ تھوڑی ہے قرآن کی آیت ہے اور قرآن کا مزاج کیا ہے جو پڑھے اسے بھی سواب جو سنے اسے بھی سواب جو دیکھے اسے بھی سواب اس کا ملک یہ ہے کہ جیسے ہی تم نے انہا لیلہ کا تمہارے ایک آئیت کا سواب پہنچ گیا تو اس نے دیا یا لیا بھئی اس نے دیا یا لیا پروردگار دیا تو کہنے لگے جدے جدے بولیے وہ زندہ ہے تو کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ ہار گیا مولا جیت گیا تو سب سے پہلے کیا کیا ایک آئیت کا سواب اس نے ہم سب کو دلا دیا میں نے کہا چلو شاید یہیں رک جائے اس لیے کہ آگے تو ہمیں کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے اسلام نے کہا اب یہ ہر منزل پہ دے گا تم سوچ نہیں سکتے میں نے کہا مظفرنگر سے زیدپور جانا پڑے گا ایک ہزار کلومیٹر ہے اگر نہ گئے تو دوستی کا معاملہ ہے جانا بہت ضروری ہے وہاں سے چلے صحوبتیں برداشت کی مسئبتیں گرمی براحال یہاں پہنچے کچھ ملا حد تو یہ ہے کہ جس کے یہاں رونے آئے تھے صحیح سے وہ بھی نہیں مل پایا اب اسلام نے کیا کہا اسلام نے کہا تمہیں جو ملا تم سوچ بھی نہیں سکتے میں نے کہا کیا کہا جا کے شریعت کا قانون دیکھو پتا چل جائے گا اب جو میں نے شریعت کی کتابیں پڑھتی تو مجھے عجیب و غریب روایت ملی روایت کہتی ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کی خبر غم سن کے اپنے گھر سے نکلتا ہے جب تک اس کے گھر تک نہیں پہنچ جاتا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ہر قدم پر صدر نکیاں نامہ عمال میں لکھ دو نہیں پہنچے ذرا جاگئے ہر قدم پر صدر نکیاں نامہ عمال میں لکھ دو تو یہ جو لکھوانے کا سبب بنا یہ کون بنا یہ بنا نا تو اس نے لیا یا دیا دیا اور جو دے زندہ اس کا ملہ مصطفیٰ کی حدیث ہے یہ اب آپ آگے بڑھیں آپ یہاں آئیں آپ نے تلاش کیا بھائی مروم تو انتقال کر گئے یہ تو ملنے سے رہے تو سب سے پہلے کس سے ملا جائے کہ مرہوم کے بیٹے سے ملا جائے مرہوم کے بیٹے کو بلایا عادت کے مطابق سر پہ ایک ہاتھ پھیرا اور سر پہ ہاتھ پھیر کے گا خدا تمہیں صبر دے یہ کہتے ہیں خدا تمہیں صبر دے ہاتھ پھیرا اور نکل گئے عادت کے مطابق پھیرا شریعت کے مطابق نہیں عادت تھی پھیرنے کی پھیر دیا ورنہ کبھی نہ پھیر دے شریعت سے پوچھا تم نے جا کے کہ تمہیں کیا ملا ایک آیت کا سواب تمہیں دلا دیا ہر قدم پہ ستر نیکیا تمہیں دلا دی اب شریعت نے آگے بڑھ کے جو کہا وہ کیفیت عجیب پیدا کر دی شریعت نے کہا جب کوئی مومن کسی یتیم کے مومن کے یتیم کے سر پر ہاتھ بھیتا ہے جتنے بال اس کی ہتیلی کے نیچے آتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ہر بال کے بدلے میں ستر نیکیا نامہ عامال میں لکھ دو ارے میں تو روایت پڑ گیا آپ کی خاموشی قدم نہیں ہوئی شریعت نے کیا حکم دیا جب کوئی مومن کسی مومن کے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے جتنے بال ہتیلی کے نیچے آتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ستر نیکیا نامہ عامال میں لکھ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکی ملے گی جو آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکی ملے گی جو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکی ملے گی مسلمانوں نے لکھ لکھ کے کتابیں کالی کر دی جو سر پہ ہاتھ پھیرے اسے نیکی ملے گی ذرا ہوش میں آؤ جو تمہارے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرے اسے تو نیکی ملے تو جو صدرہ برس تک محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا سترہ برس تک محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا اسے نیکی ملے گی یا کیا ملے گی اس کے بعد حدیث سنیے پیغمبر نے فرمایا کہ جو کوئی اس دنیا میں کسی مسلم یتین کی کفالت کرے علومہ بیٹھیں ان سے پوچھئے پیغمبر نے انگلی دکھا کے حدیث سنائی ہے کہتے ہیں کہ جو کوئی اس دنیا میں کسی مسلم یتین کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں اتنے قریب اب یہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو کسی یتین کی کفالت کرے جنت میں نبی کے ساتھ رہے گا رسول پاک کے ساتھ رہے گا مرسل آزم کے ساتھ رہے گا آگے تو سوچو جو کسی کی کرے وہ تو نبی کے ساتھ رہے گا جو کسی کی کفالت کر رہا ہے وہ تو نبی کے ساتھ رہے گا تو جو اسی کی کر رہا ہے سلوات پہنے بر محمد والے محمد والے پیغمبر نے فرمایا جو بھی مر گئے آل محمد کی محبت پہ وہ زندہ ہے نبی نے دعویٰ کیا دلیل خدا دل آرہا ہے اس کے بعد ہر قدم پر ستر نیکیاں تمہیں دلائیں اس کے بعد ہر بال کے بدلے میں ستر نیکیاں تمہارے نامائے عمال میں لکھوا دی اس کے بعد کیا کیا پروردگار عالم نے قانون بنایا کہ جو کوئی مر جائے اسے ایسے دفن نہ کرنا اسے غسل دینا اچھا یہ ہر بستی میں یہاں کا تو مجھے نہیں پتا ہر بستی میں دو چار آدمی ہوتے ہیں جو غسل دینے والے ہوتے ہیں مرے کوئی بھی فون نہیں کو کیا جاتا ہے آجائیے اببہ مر گئے آجائیے چچا مر گئے آجائیے مامو مر گئے آجائیے خالو مر گئے اور وہ بیچارے آکے نہلا کے چلے جاتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر چلیے خدا کا شکر ادا کیجئے کہ انتقال زہد پر میں ہوا کہ جہاں آپ نے فون کر کے بلا لیا اگر کہیں ایسی جگہ ہوتا جہاں آپ اور اببہ ہی ہوتے سوچنے کی تو بات ہے جہاں اببہ ہوتے اب وہ آئے اور آکے انہوں نے غسل دیا اور جانے لگے ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ بیچارے کو چلتے ٹائم کسی نے کوئی لفافہ دیا ہو کہ شکریہ آپ نے اببہ کو غسل دے دیا احسان ہے آپ کا بہت بڑا احسان ہے آپ کا دیا گیا اچھا آپ نے تو کچھ نہیں دیا نہ آپ دیں گے مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو غسل دیا یہ احسان کس پہ ہے اولاد پہ یا جسے دیا گیا ہے بولیے بھر احسان کس پہ ہے اولاد پہ یا جسے غسل دیا ہے بولیے غسل دیا ہے اچھا آپ اپنے جیب سے یہ خود تو کچھ دے نہیں سکتا اپنے ایک آنٹ سے آپ دیں گے نہیں یہ خدا کی بارگاہ میں ایسے ہی چلا جائے گا تو یہ آئے گا احسان لے کے اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرا بندہ احسان لے کے آئے تو تم نے تو دیا نہیں وہ تو دے گا بس فرق اتنا ہے ہم اپنی اوقات کے مطابق دیں گے اللہ اپنے اختیار کے مطابق دے گا اب سنیے تو اللہ نے قانون بنا دیا اور قانون ایسا بنایا کہ ہل گیا ہر آدمی اللہ نے قانون بنایا اے فرشتو جب کوئی مومن کسی مومن کو غسل دے تو یاد رکھنا جتنا پانی اس کے غسل میں استعمال ہو ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں نہیں پہنچے بالتی کے نہیں قطرے کے آپ نے غوری نہیں کیا یہاں خیر پہ جزا ہے شر پہ سزا ہے ذرہ برابر خیر کی سزا جزا ذرہ برابر شر کیا سزا تم کلومیٹر جوڑتے ہو اللہ نے قدم جوڑے تم سر گنتے ہو اللہ نے بان گرے تم بالتیاں گنتے ہو اللہ نے قطرہ گنا اللہ نے کہا جتنے اب قطرہ اس کے استعمال میں آیا ہے ہر قطرے کے بدلے میں ستر نے کیا نام عمال میں لکھ دی جائے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ دے کے جا رہا ہے یا لے کے جا رہا ہے تو کہلیں گے جی لے کے نہیں دے کے جا رہا ہے تو دیا آپ کو دیا آپ آگے بڑھ گئے ہر چیز دیں کیا دیا پہلے ایک آیت کا سواب ہر قدم پہ ستر نے کیا ہر بال کے بدلے میں ستر نے کیا ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ستر نے کیا پروردگار عالم نے تمہارے نام عمال میں لکھوا دی اب آپ آگے بڑھیں بھئے غسل تو دے دیا کیا ہوا کہا جی وہ کفن والے آنے والے ہیں وہ کھٹنگے اور جائیں گے آپ نے کفن والے کو کبھی کچھ دیا نہیں کیوں نہیں دیا کیونکہ اصول نہیں ہے ہمارے یہاں خیر پہ کبھی پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا شادی پہ ہم دس لاکھ خرچ کر دیں گے کیونکہ وہ نظر آئے گا بتاہیے آپ شادی پہ ہمارے یہاں مولانا دس سے پندرہ لاکھ روپے آرام سے خرچ ہو جاتے ہیں ایک ڈیڑھ لاکھ کا تو ہٹل ہی بک ہوتا ہے ہوتا ہے کے نہیں اور جہاں خیر کی بات آتی ہے خیر ہم جتنی کرتے ہیں زبان کے ذریعے کیونکہ ہمارے یہاں خیر کا سلسلہ زبان سے ہے مال سے نہیں ہے جو مال کے ذریعے خیر ہو پھر ہم کو کہتے ہیں کمال ہے بھائی اتنا مہنگا تبرک بانٹ رہا ہے یہ کیا ضرورت ہے بھائی تبرک کی ضرورت کیوں نہیں ہے تبرک کی تو ہماری پہچان ہے یہ تبرک باتنا موجزہ ہے یہ تو شکر ادا کرو کہ حسین کے نام پہ اللہ تمہارے سے تبرک بٹھوا رہا ہے یاد رکھئے گا یہ تبرک کبھی بند وند نہیں ہوگا اس لیے کہ کوئی اس چکر میں نہ رہے کہ میں ہوں تو تبرک بٹھ رہا ہے تم نہیں تھے تب بھی تبرک بٹھ رہا تھا تم نہیں ہوگے بھائی میں آپ کو اپنی زندگی کا زندہ واقعہ بتا رہا ہوں میں مہاراست میں اشرا پڑھ رہا تھا رات کو سویا تو پانچ سو ہزار کے نوٹ چل رہے تھے صبح اٹھا تو مول ساتھ دنیا بدل گئی اچھا ہمیں پتا ہی نہیں چلا صبح چھ بجے کی فلائٹ تھی فلائٹ پکڑی اور آ کے بنارس اتر گئے شاگنج مجھے تقریر کرنے کے لیے جانا تھا ٹیکسی کیٹ بیٹھ گئے جب وہاں سے آئے اسے پیمنٹ جو کیا اس نے کہا یہ میں تو نہیں لوں گا میں نے کہا ملک کہا لگا یہ تو نوٹی بند ہو گیا میں نوٹ کب بند ہوا کہنے لگا رات اب اس کو تو اپنی فکر ہے مجھے اپنی فکر کہ اگر یہ نوٹ بند ہو گیا تو تو نے لیا کیوں ہے کیا ہو اب بعد میں تحقیق کی کہ یہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا اب کیفیت کیا ہوئی نوٹ بندی کے بعد وہ آپ دیکھئے سفر کی آٹھ تاریخ تھی مولانا مجھے آج بھی یاد ہے ماہ سفر کی آٹھ تاریخ تھی جب نوٹ بندی ہوا اور ازاداری پیک پہ تھی ٹاپ ہر جگہ شبے داریاں جلوس ہیں اب جو اخبارات چھپنا شروع ہوئے تو جانتے خبریں کیا تھی فلا صاحب چھت سے کود گئے کیوں کود گئے خودکشی کر لی بیٹی کی بارات آنا تھی نوٹ بندی ہو گئی فلا صاحب نے اپنی ٹریپ کینسل کر دی کیوں اس لیے کہ نوٹ بندی ہو گئی لوگوں نے اپنی پروپرٹی کے جو بیانے دیے ہوئے تھے وہ واپس لے لیے نوٹ بند ہو گیا یعنی دنیا کا ہر نظام بروکہ اور بدلہ ایک اکیلی ازاداری تھی جو چلتی رہی ہم نے خدا کی قسم میں نے پورے ہندوستان میں جا کے دیکھا کہیں کسی نے ایک آدمی نے بھی فون کر کے نہیں کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جمنے تو ہمیں دسی بلانا تھی مگر اس بار دو بلانا رہے ہیں کیونکہ نوٹ بند ہو گیا پہلے دس دے گئے اترتی تھی اب نہیں ازاداری جس شانچ ہو رہی تھی اسے شانچ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سال بھر خرج کرتے ہو وہ تمہارا مال ہے جو محرم میں خرج کرتے ہو وہ عطاہ حسین ہے اچھا وہ غسل دے کے چلا گیا کفن کاٹنے والے کو آپ نے کچھ دیا نہیں دیا چون نہیں دیا مولانا رسول ہی نہیں ہے تو بھائی آپ بنا لیجے نہیں دیا گیا وہ کاٹ کے چلا گیا اسے کیا ملا جانتے ہیں جو روایت کے جملے ہیں وہ سنیے ضروری نہیں ہے علومہ بیتین سے پوچھئے کہ جو کفن پہنا کے آپ کے گھر والے دفن کریں جب محشر میں آپ اٹھیں تو اسی کفن کے ساتھ اٹھیں ضروری ہے ہو سکتا ہے بغیر کفن کے اٹھیں ہو سکتا ہے بے دونے کفن اٹھیں بغیر کفن کے اٹھا لیا جائے جیسے عامال ویسے ایکزٹ اینٹی تو آپ کے رشتہ داروں کی مرضی سے ہوگی ایکزٹ اس کے قدرت کے مطابق ہوگی جیسے عامال ویسے ایکزٹ ویسے جائیں گے آپ بات پروردگار علم جب کسی کا کفن کارتا ہے تو پروردگار کہتا ہے فرشتوں سے اس کا نام الگ ڈائیری میں لکھو کیوں پروردگار کہاں جب محشر میں اسے اٹھایا جائے گا تو لباس کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا بغیر کفن کے اٹھے گی یہ نہیں اٹھے گا کیوں کہ اس لیے کیونکہ جب یہ بندہ ہو کے میرے بندے کو لباس دے رہا ہے کیا میں خدا ہو کے اس سے لباس لے لوں سلاوات پڑھے نا محمد والے محمد بار سنتے رہیے گا بہت تیزی سے باتیں ارز کر رہا ہوں آپ کی خدمت کہ کفن کارتنا ابھی مولانا زندگی بھر کی کبھی کبھی دشمنی لے لیتا میں چاہتا ہوں جب آج کے بعد آپ کسی تشریع جنازہ میں جائیں بوجھ سمجھ کے نہ جائیں آپ کو پتا ہوں ہم جو کر رہے ہیں اس کی جزا کیا ہے کیونکہ ہر آدمی آج کے لالچ میں کام کرتا ہے ایکسٹرا ٹائم دے گا تو اس کو اوور ٹائم چاہیے چاہیے کے نہیں تو آپ کو پتا تو کیا ہے ایک صاحب نے کفن کارت دیا ایک صاحب کے بیوی کا انتقال ہوا چودھری ٹائپ کے آدمی تھے انہوں نے فون کیا کفن کارتنے والے بھائی تمہاری بھاپی کا انتقال ہو گیا آؤ کفن کارتو وہ آیا اور کفن کارت کے چلا گیا اب آپ کے ہاں تو پنجم ہوتا ہو گئے یا سویم ہمارے ہاں سویم ہوتا ہے اب وہ سویم کے سے ایک دن پہلے یعنی تدفین اور سویم کے بیچ کا جو دن ہوتا انہوں نے پوری انجومن بلالی پنچائت آؤ لوگ آگئے کہ خیریت تو ہے چودھری صاحب ابھی تو سویم کل ہے کہنے لگے سویم تو بعد میں ہوگا میری بیوی کا ابھی تو اس کی تدفین ہوگی کہا کس کی کا جس نے کفن کٹا ہے بھائی اسے بلائے گا کیا ہوا کہلے کہ اس نے میری ناک کٹ دی اس نے کہا حضور ناک تو آپ کی آپ کی جگہ ہے میں نے کیا کٹی ہے کہلے کہ بس اب کچھ نہیں راب لڑ گیا میں میری بیزتی توہی ہوا کیا چودھری صاحب بتائیے تو صحیح کہلے کہ ہوا ہی ہے کہ اس نے جو میری بیوی کا کفن کٹا پورا کٹا بس اس میں مکنہ نہیں کٹا بھور کیا آپ روسری ہجاب جب مرد جاتا ہے تو امامہ پہن کے جاتا ہے جب عورت جاتی ہے تو ہجاب پہن کے جاتی ہے اکثر میں کہتا ہوں اماموں سے نفرت نہ کرو امامے کی نفرت چھوڑ دو اس لیے کہ امامہ قبر کے ادھر بھی ہے اتھر بھی ہے ان اماموں سے نفرت نہ کرو امامے سے نفرت نہ کرنا پرنہ یہ دنیا بھی اجڑ جائے گی اور وہ دنیا بھی خراب ہو جائے گی تو اس کو بلائے گیا بھائی کیا کیا تم نے بھابی کی روسری نہیں کہتی چادر حجاب اب لوگ یہ سمجھے کہ وہ کھڑا ہوگا شرمندہ ہوگا دو جملے کہے گا بھائی مجھ سے غلطی ہوگئی میں بھول گیا دو ہی تو جملے تھے یا میں بھول گیا یا غلطی ہوگئی وہ بہت پکا تھا اس نے کہا اے سنو نہ مجھ سے غلطی ہوئی نہ میں بھولا کہا تو پھر کیوں نہیں کہتا کہا جان بوجھ کے نہیں کہتا اب اس جملے کے بعد وہ ہی چھپ رہے گا جہاں پانی جائے گا کہا کیوں نہیں کہتا کہا بھابی نے ہمارے سامنے پیتہ لیس سال زندگی گزاری اسی گاؤں میں ہم نے کبھی یہاں برکہ پہنے ہوئے نہیں دیکھا اے زراج آگیے سلامت پڑے محمد و حل محمد و حل ہم نے کبھی یہاں برکہ پہنے ہوئے نہیں دیکھا اچھا جب قبر کے ادھر نہیں پہنا تو قبر کے ادھر کیوں پہنے گی تو فوراں چودری صاحب نے کہا تمہیں نہیں پتا قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے قبر کے ادھر اپنے کو صدار لو تاکہ ادھر زہمتوں اور مشکلات کے سامنا نہ کرنا پڑے ہو گیا جی کفن کٹ گیا غسل ہو گیا اب کیا ہوا کہ جنازہ اٹھاؤ تو شریعت نے کیا حکم دیا شریعت نے کہا کہ بلیڈ ریلیشن والے آئیں شریعت نے کہا جتنے لوگ ہیں جنازے میں سب آئیں اور کاندھا دیں کاندھے کا بھی نظام بنایا کیسے دینا ہے کاندھا تھوڑی دیر اس پہ رکھنا ہے تھوڑی دیر اس پہ رکھنا ہے میں شریعت کا حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو یہ کاندھا دے دے گا وہ یہ نہیں دے گا جو یہ دے گا وہ یہ نہیں دے گا شریعت نے کیا کہا تھوڑی دیر یہاں تھوڑی دیر یہاں معصوم سے پوچھا گیا ہے جنازہ تھوڑی دیر یہاں کیوں اور پھر تھوڑی دیر یہاں کیوں تو نبی معصوم نے فرمایا چونکہ یہ خالی کاندھے نہیں ہیں یہ دو منصب ہیں ایک یہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے ادھر والے کا کام ہے اچھائی لکھنا ادھر والے کا کام ہے برائی لکھنا جب تم اچھائی کرتے ہو تو یہ لکھتا ہے سج بولوگے تو یہ لکھے گا مسجد میں جاؤگے تو یہ لکھے گا نماز پڑھوگے تو یہ لکھے گا بزرگوں کا عدب کروگے تو یہ لکھے گا باپ کے پیچھے چلوگے تو یہ لکھے گا باپ کے سامنے دھیمی آواز میں بولوگے تو یہ لکھے گا پڑوسی کا خیال رکھوگے تو یہ لکھے گا لوگ ڈاؤن میں لوگوں کا خیال رکھوگے تو یہ لکھے گا برائی کروگے تو یہ گالیا دوگے تو یہ غیبت کروگے تو یہ حسد کروگے تو یہ باپ کے آگے چلوگے تو یہ اس کو لکھنا ہے اب کیا ہے تو معصوم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کا جنازہ اٹھا کے اس کاندھے پہ رکھتا ہے تو فرشتہ لکھنا شروع کرتا ہے اتنے قدم چلا اتنی دیر رکھا اتنی دور چلا اتنے سیکنڈ چلا لکھتا رہتا ہے اور جب وہی جنازہ اس کاندھے پہ آتا ہے تو یہ تو بیٹھا ہوا ہے نا اللہ کہتا ہے بھئے لکھ اس نے کہا پروردگار میرا کام تو برائی لکھنا ہے یہ برائی کرے گا تو لکھوں گا بھئے کیا ملک کہ یہ گالی دے گا تو میں لکھوں گا یہ جھوٹ بولے گا تو لکھوں گا یہ غیبت کرے گا آپ تو یہ اچھائی کر رہا ہے تو اللہ حکوم دیتا ہے پھر بیٹھا کیوں ہے اگر لکھ نہیں سکتا تو جو اب تک لکھا ہے کہ کہا بیٹھے اسے مٹانا شروع کر دے سلام پڑھیں محمد وار محمد وار سمجھے آپ مطلب سمجھے ایران نے بڑی ترقی کی ہے ایک ربڑ بنائی ہے پانچ لاکھ روپے کی وہ پانچ لاکھ روپے ملتی ہے اور جب سے یہ آن لائن کلا سے شروعی ہے تو بھکنا ہی بند ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں پانچ لاکھ کی ہاں بھئی پانچ لاکھ کی ربڑ ہے کیا کونسی میں نے کہا جو پانچ روپے کی ہے وہ آپ کے بچے کی کاپی میں کریکشن کر دی ہے یہ پانچ لاکھ والی نامہ اعمال میں کریکشن کرے گی دیکھیں کتنے خوش ہوئے مگر ایسی کوئی ربڑ بنی نہیں ہے اگر بنتی تو سب سے پہلے میں خرید کے لاتا اگر ایسی کوئی ربڑ بن جاتی تو جیسے ہی بیٹے کو پتا چلتا اببا کو کینسر ہو رہا ہے چلو تو میں یہاں لے کے چلتا ہوں عیرہ لے کے چلتا ہوں تو کہتا ہے بیٹے عیرہ آباد میں لے کے جانا پہلے ربڑ منگا لیں چونکہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اب وہ ربڑ اللہ نے جنازے میں رکھ دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نامائے عمال میں کریکشن ہو تو بس زیادہ دیر جنازہ اس کاندھے پر رکھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے جنازہ اٹھے تو اسی کاندھے پر رکھنا ہے چھوڑنا ہی نہیں ہے قبرستان تک کہ میں ہی لے کے جاؤں گا ایسے پوری گاؤں کو پتا چل جا گا کہ سب سے بڑا فالت اسی کے اندر ہے سلامات بڑے بارو اللہ نے ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہے ہر چیز کے پیچھے ایک جزہ ہے سواب ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں قبرستان میں گلالیا ہمیں دو گھنٹے سے کھڑے تپ رہے ہیں اس تپنے کی بھی جزہ آئے اس چلنے کی بھی جزہ آئے اس اٹھنے بیٹھنے کی بھی جزہ آئے اس نہلوانے کی بھی جزہ آئے اس کفن کاٹنے کی بھی جزہ آئے ہو گیا جنازہ آگیا قبرستان میں آگیا حضور اب کیا ہوگا کہلیں کہ مولانا آئیں گے اور نماز جنازہ پڑھائیں گے مولانا آئے آئیے مولانا نماز جنازہ پڑھا دیئے اب مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا نے پلٹ کے کہا سنو بھائی اس نماز میں پانچ تکبیریں ہیں پانچ مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر یہ پانچ مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہنا ہے اس کے لئے بہت بہترین خوبصورت جملہ آیت اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں فارسی زبان کی جو ایران کے نیشنل چینل پر درس تفسیر دیتے ہیں حضرت آیت اللہ محسن قراتی انہوں نے ایک جملہ لکھا مول صاحب وہ بہت زبردست لکھا انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ پانچ ٹائم اس کی بارگاہ میں آکے گئے اللہ اکبر اللہ بڑا آئے آج اس کا اس دنیا میں آخری دن ہے یہ خود تو نہیں آسکتا یہ خود خدا کی بارگاہ میں نہیں آسکتا لہٰذا کوئی آئے اور اس کی طرف سے کہے کہ اللہ بڑا ہے اور سنو اگر ایک نے کہہ دیا تو ہم نے اوروں سے معاف کر دیا نہیں پہنچے اگر ایک نے کہہ دیا تو ہم نے اوروں سے معاف کر دیا آگے انہوں نے کہا اللہ اکبر میں گواہی دیتا ہوں اللہ بڑا ہے رسول اس کا محمد رسول ہے اس کے بعد کہا اللہ اکبر مومنین اور مومنات کے لئے دعا مغفر اللہ اکبر آل محمد پہ اور آل عبراہیم پہ درود اس کے بعد جو چوتھی پانچوی تکبیر کے درمیان جو ذکر ہے وہ بڑا ضروری ہے وہ اسی کے منصوب ہے اسی سے منصوب اب اس میں کہا کہہ رہا ہے آپ پروردگار ہم تو کچھ نہیں جانتے اللہمہ انہا لانا لمنہ خیر آپ پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے یہ جانتے کہ خیر پہ تھا آپ جانتے ہی نہیں زندگی بھر آپ کی مخالفت کرتا رہا پھر بھی خیر پہ تھا زندگی بھر اس نے آپ کو ٹورچر کیا پھر بھی خیر پہ تھا زندگی بھر اس نے آپ کے گھر میں اچھے رشتے نہیں آنے دیئے پھر بھی خیر پہ تھا زندگی بھر اس نے آپ کا کوئی پروگرام سکسید نہیں ہونے دیا پھر بھی خیر پہ تھا کہے پروردگار خیر کچھ نہیں جانتے مظلومیت دیکھئے انسان کی مظلومیت کھڑا ہوکہ کہہ رہا ہے جنازوے ہم کچھ نہیں جانتے پس یہ جانتے کہ خیر پہ تھا جانتا نہیں جانتا نہیں خیر پہ تھا اس جملے کا وزن جانتے ہیں آپ اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا عرفان کے ایک بہت بڑے عالی میں دین نے ایک جملہ لکھا کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے جنازے پر چالیس آدمی کھڑے ہو کے کہنے پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے یہ خیر پر تھا اللہ فرشتوں تو کہتا ہے اس کی خطاوں پر پردہ ڈال دو کیوں پروردگار کہہ اس لیے کہ جب یہ بندے ہو کے بھول گئے جن کے بندے ہو کے بھول گئے جن کے ساتھ کیا ہے میں خدا ہو کے یاد رکھوں ڈالو اچھا جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک جملہ عموماً جب زید پر میں جنازہ اٹھتا ہے کتنے آدمی ہوتے ہیں سو دو سو مان لیجئے منیمم دو سو آئی دعاتے ہوں گے عموماً جنازوں میں دو سو آدمی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ چالیس جنازے پر چالیس بندے ہو کے کھڑے ہو کے کہہ دیں یہ خیر پتہ اس کا کام ہو گیا آدمی تھے دو سو ایک سو ساٹھ فالتو تھے چالیس نے آ کے کہا خیر پتہ وہ تو چالیس میں کلین سٹ لے کے نکل گیا ہم تھے ایک سو ساٹھ میں ہم آئے اور پارکنگ میں کھڑے ہو کے کہ اچھا ہوا مر گیا بہت اچھا ہوا پیچھا چھڑ گیا پوری قوم کے لیے درد سر بنا ہوا تھا اب میں یہ پوچھ رہا ہوں ہمیں سزا ملے گی یا جزا اس کا تو کام ہو گیا چالیس میں ہمارا کیا ہوگا سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو پارکنگوں میں اور درختوں کے نیچے تفسرہ ہوتا ہے مرنے کے بعد ابھی تو تم کہہ کے آئے ہمیں کچھ نہیں پتا یہ جانتے ہیں خیر پہ تھا اور ابھی تمہیں سب پتہ چل گیا اچھا ہوا مر گیا بہتر ہوا مر گیا درد سر تھا مر گیا پوری قوم کو تباہ کیے ہوئے تھا مر گیا تو میں یہ پوچھ رہا ہوں تمہیں سزا ملے گی یا جزا سزا ملے گی کیوں کیونکہ آپ نے اس کے بیٹے کو سامنے کھڑے کھو کے نہیں کہا تھا بیٹے تمہارے اببہ خیر پہ تھے بھتیجے تمہارے چچا خیر پہ تھے بھانجے تمہارے مامو خیر پہ تھے پوتے تمہارے دادا خیر پہ تھے آپ نے گواہی دی تھی اللہ کو پروردگار تیرا بندہ خیر پہ تھا تو جب اللہ کو یہ پسند نہیں کہ بندہ بندے کو دھوکہ دے تو اسے یہ کیسے پسند ہوگا کہ بندہ اللہ کو دھوکہ دے سلامت وینہ ورمحمد 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 اللہ کو یہ تو برداش نہیں ہے کہ چمن پمن کو دھوکہ دے شب بن بب بن کو دے کلن کتن کو دے اسے یہ برداشت ہوگا کہ ایک آدمی نیچے کھڑا ہو کہ اوپر والے کو دھوکہ دے رہا ہے وہ برداشت نہیں کرے گا وہ تو چالیس میں چلا گیا ہم پھن سے پھر رہے ہیں تو خدا کے واسطے دفن کے بعد کوئی تفسرہ نہ کرے سمجھ رہے ہیں جسے دفن کر دیا جس پہ مٹی ڈال دی تو بس پھر مٹی ہاں پھر اس پہ تفسرہ نہیں ہونا چاہیے ہو گیا چلیے بھائی اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ بہت سخت ہے نماز ہو گئی اتاریے میت میت اتار دی مولانا اتنی جلدی تو مردہ حقیقت میں دفن نہیں ہوتا جتنی دیر میں میں نے غسل و کفن کرا دیا دیکھ گیا ٹھیک ہے بہت جلدی جلدی مردہ آپ نے قبر میں اتار دیا اب یہ بات میری سمجھ میں آج تک شیو کی نہیں آئی جو ہوتا ہے قبر میں اتر گیا پھر ایک ہٹا کٹا آج میں اترے گا قبر میں اوپر سے مولانا کہیں گے اسمائی فهم اسمائی فهم یہ دو لفظ ہیں اسمائی فهم سن سمجھ سن سمجھ بھائی یہ تلقین مجھے سنائی جائے حق ہے مولی صاحب کو سنائی جائے حق ہے انہیں سنائی جائے حق ہے انہیں سنائی جائے ہم سب کو سنائی جائے تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں سنائی جائے کیونکہ ہم سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک بندہ وہ تھا جو پیدائشی گنگا بہرہ تھا وہ مر گیا اسے بھی آپ ہلا کے کہنا ہے سن اور سمجھ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مولی صاحب کے پاس پیچھے سے آج میں نے جا کے کہا قبلہ کیوں محنت کر رہے ہیں یہ تو پیدائشی گنگا بہرہ ہے اس نے اپنے باپ کی نہیں سنی آپ کی کیا سنے گا اس نے آپ انہیں دادا کی نہیں سنی آپ کی کیا سنے گا تو مولانا پلن کے کہیں گے خبردر تمہیں نہیں پتا جو یہاں نہیں سنتے وہ یہاں سنتے ہیں جو یہاں نہیں سنتے وہ یہاں اس کا ملک یہ سب جانتے ہیں کہ یہاں کی دنیا اور ہے وہاں کی دنیا اور ہے اب سنانے شروع کیا کیا سنا رہے ہیں اسماعی فہم یاف اللہ ابن فلاح لانتا کے بعد کہو سن بھائی تیرا اللہ یہ ہے تیرا رسول یہ ہے تیری کتاب یہ ہے تیرا قبلہ یہ ہے تیرا پہلا یہ ہے تیرا دوسرا یہ ہے تیرا تیسرا یہ ہے تیرا چوتھا یہ ہے تیرا پانچوہ یہ ہے تیرا چھتا یہ ہے تیرا ساتوہ یہ ہے تیرا آٹھوہ یہ ہے تیرا نوہ یہ ہے تیرا دسوہ یہ ہے تیرا گیاروہ یہ ہے تیرا باروہ پتا چلا جو مجلس میں سنایا جا رہا تھا وہی وہاں سنایا جا رہا ہے اسی لئے کہتا ہوں مجلس سننے آیا کرو تاکہ جب وہاں سنایا جائے تو پتہ نہ چلے کہ مجلس میں بیٹھے ہو کہ قبر میں لیتے ہو صلاحات پڑے بر محمد دکھر گے نہیں مل گئے اسما افہم یہ دو لفظ ہیں سن سمجھ بھئی سن اور سمجھ یہ دو لفظ ہیں سن کا تعلق ہے یہاں سے سمجھ کا تعلق ہے یہاں سے علومہ بیٹھیں اب جب کوئی مرے اور تلقین کی باری آئے تو آپ مولانا سے کہیے گا یہ لفظ نہ پڑھیں اسماعی فم ڈائریکٹ شروع کریں یہ کیوں کہہ جائیں سن اور سمجھ بھئی ڈائریکٹ کہیے اللہ ایک ہے رسول ایک ہے یہ ہے امام یہ ہے نبی یہ ہے معصوم یہ کتاب یہ ہے یہ کیوں کہہ جانا ہے سن سمجھ تیہتر فرقوں میں واحد فرقہ ہے یہ کہ جو قبر میں لٹا کے سناتا بھی ہے سمجھ بھائی ذرا جاگئی ہے جو قبر میں لٹا کے سناتا بھی ہے قبر میں لٹا کے سمجھاتا بھی ہے یہ دیکھا آپ نے قوم کے حالات دیکھ لیا ایک آدمی موبائل لے کے آیا جس میں اتنا سا نور ہوتا ہے تو پوری قوم نے مجھے چھوڑ کے اسے دیکھنا شروع کر دیا جبکہ موبائل ہر آدمی کی جیم میں پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز آئی ہے ہم یہی تو کہتے ہیں ہماری قوم کا مقابلہ کہاں سے کرو گے اتنے سے مجمع میں ایک بندہ اتنا سا نور لے کے کھڑا ہو گیا تو سارا مجمع دیکھنے لگا وہ کتنے بڑے بے وقوف تھے کہ محمد غدیر میں اتنا بڑا نور لیے رہا سلامات بڑے بر محمد والے محمد والے دیکھئے مجلس کو ایک منٹ میں بدل سکتی ہے مجلس ایک سیکنڈ میں بدل سکتی ہے مگر چھوکے ہی سال سواب کی ہے لہٰذا ہے گفتگو ایسی ہونا تاکہ آپ جب جائیں آپ کو کل کے بعد پتا ہو ہم جو کر رہے ہیں جزا کیا ہے پھر پتا تو ہو آدمی کو لگا پڑا ہے دہ سجدے سجدے پہ سجدے نمہ پھر کیوں پڑھ رہا ہے تجھے پتا تو ہو پتا ہی نہیں ہے لگا ہوا ہے تو کم سے کم اس کو پتا ہو کہ کیا ملنے والا ہے تو کیا کہا سن سمجھ تیہتر فرقوں میں باہد ہے جو مردے کو قبر میں لٹا کے کہتا ہے سن سمجھ اچھا اسے بھی سنا رہے ہیں جو پیدائشی گنگا بہرہ ہے سن سمجھ سن سمجھ آخری منزل ہے قبر کی اور اب کہہ رہے ہیں سن سمجھ سن سمجھ ہلا ہلا کے سن سمجھ اچھا جب انتہا ہو نا توجہ کی انتہا دلانا ہو تب آدمی ہلا کے کہتا ہے جب میں بات ہو رہی ہے آپ سن رہے ہیں بھائی سن بھی رہے ہو کہ نہیں سن اے حضب سنیے قبر کے بھی یہی حال ہیں سن سمجھ سن سمجھ تیہتر فرقوں میں واحد فرقہ ہے شیعہ جو مردے کو قبر میں لٹا کے کہتا ہے سن سمجھ اور پوری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ جب ہمارے مردے کا قبر میں جا کے دماغ خراب نہیں ہوتا تو نبی کا بخار میں دماغ کے جگرہ دو گیا سراد بر محمد وار سن سمجھ چلیے جی سنا دیا گیا سمجھا دیا گیا تختے رکھ دیئے گئے اب قوم اسلام نے کیا کہا اسلام نے کیا کہا اسلام نے کہا کہ سنو ایک آدمی فاولہ لے اور ساری مٹی اکیلہ ڈال دے ایسا کہا کیا کہا شریعت نے سارے آئیں اور مٹی دیں بھائی صاحب یہ مٹی دینے کا فارمولہ ایسا ہے مل صاحب ایک لاکھ کا مجموعہ شیعہ لگ مٹی دیتا ہوا پکڑا جائے گا جانتے کیوں کیونکہ سب جگہ تو دی جاتی ہے یوں ہمارے ہاتھ دی جاتی ہے یوں یوں ایک لاکھ کا مجموعہ شیعہ لگ پکڑا جائے گا آپ کھڑے ہو جائے گا اپنا ہے یہ اپنا نہیں کیونکہ جو یوں دیں وہ اور ہیں جو یوں دیں آپ نے غور ہی نہیں کیا حج میں جائیں گے تو یوں کا فارمولہ سمجھ میں آ جائے گا کہاں بہتے ہیں کہاں بہتے ہیں ایسے دیا جائے اپنے بچوں کو لے کے جائے کریں یہ بھی تہذیب کا حصہ ہے کہ اسے پتا ہو کہ کیسے مٹی دی جاتی ہے مٹی دے دی گئی چلے جائے شریعت نے کہا رک جاؤ ابھی ایک آدمی پانی لائے گا پانی ڈالے گا پانی ڈالتے ہیں اب چلے جائے رکو کہاں جا رہا ہے تین جلدی کیوں ہیں کیوں جا رہا ہے ابھی نہ جا آستین بلٹو زمین پہ بیٹھو انگلیاں گاڑو سات مرتبہ گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرو اچھا پروردگار ساری سورہ قدر ایک ہی جگہ مولی رکھ کے پڑھ دیں کیا کہا شریعت نے الگ الگ شریعت احمقوں کے لیے نہیں آئی شریعت بے وقفوں کے لیے نہیں آئی اچھا میں علماء سے پوچھ رہا ہوں بیٹھے ہیں میری جانب یہ بتا ہے یہ کھڑو ہو کے پڑھیں تو کیا سواب نہیں ملے گا ملے گا کھڑو ہو کے پڑھ دیں ایسے ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ الرحمنہ نہیں سواب نہیں ملے گا ملے گا ایسے کھڑو ہو کے پڑھ دیں سواب نہیں ملے گا قبر پہ بیٹھ کے پڑھ دیں سواب نہیں ملے گا یہ کیا قانون آئے کہ جی انگلیاں گاڑیں میں نے بڑا تلاش کیا ہے انگلیوں کا فارمولہ کیا ہے اب جو انگلیوں کا فارمولہ پڑھ رہا تو پوری مجلسی دماغ سے اڑ گئی یہ کیا ہے شریعت نے کہا سنو جس انگلی جس مومن کی قبر پر مومن کی انگلی کے نشان رہیں گے جب تک نشان باقی رہیں گے قبر فشار قبر تنہائی قبر خلبت قبر عذاب قبر سے محفوظ رہے گا پھر سن لیجئے مومن کی قبر پر مومن کی انگلی کا نشان ہو مومن کون ہے ہم یہ دیکھیں ہمیں مومن کہا جا رہا ہے میں نے دیا کہا کہا میں مومن ہوں جھوٹ میں بول رہا ہوں غیبت میں کر رہا ہوں گھمن میرے اندر ہے تکبر میرے اندر ہے قوم کو نوہا میں رہا ہوں پٹوا میں رہا ہوں پوم کی توہین میں کر رہا ہوں پھر بھی مومن ساری صفات ہمارے اندر نہیں ہے مگر اللہ نے پھر بھی ہمارا اتنا پاس رکھا بول صاحب کہ اگر ہم جیسا گناہگار بھی کسی مومن کی قبر پر املی کے رکھ کے نشان چھوڑ دے تو جب تک نشان باقی رہے گا قبر پہ عذاب نہیں آئے گا تم نے غوری نہیں کیا زہد پر والو جملہ تو مجھے آخری کہنا ہے ارے جس قبر پر مومن اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ دے اس قبر پہ تو عذاب آئے نہیں تو جس قبر میں خود امیر المومنین آجا ٹرین چیک کرو ٹرین چیک کرو دیکھیں یہ مجلسے درسگاہ بھی ہیں یہ مجلسے پیغام کا مرکز بھی ہیں یہ مجلسے دانشگاہ بھی ہیں یونیورسٹی بھی ہیں اگر یہاں سے باتیں نہیں کی گئیں تو کہاں سے کی جائیں گے کیا ہوا جی رکھ دیا گیا کہا نہیں انگلیاں انگلیوں کا فارمولہ جس قبر پر ہماری انگلی کا نشان آجائے اس میں تو عذاب نہ آئے اور جس میں امیر المومنین آجائے اس میں کیا عالم ہوگا اور ہر قبر میں آئیں گے امیر المومنین کوئی بچے اگر نہیں جس کی قبر میں جناب امیر نہ آتے ہوں آئیں گے کے نہیں بتائیے سب کی قبر میں جناب امیر آئیں گے اچھا بھئی ٹھیک ہے ساری تتفین ہو گئی ہو گئی اب تو کچھ نہیں بچا اب تو مجھے مجلس ختم کر دینا چاہیے ایک چیز رہ گئی وہ سن لیجئے جیسے یہ اعلان ہوا ٹھیک ہے بھئی تتفین ہو گئی چلیں بھئی چل رہے ہاتھ ہی دھو رہے تھے پیچھے سے ایک صاحب نے پیچھے سے چیخ کے کہا بھئی مومنین سے گزارش ہے کہ آج رات میں نماز مغربین کے درمیان دو رکعت نمازیں یہ لیجئے آئے تھے نماز بخشوانے روزے بھی کے لئے پڑ گئے ایک نے دوسرے کو دیکھا پڑھو گے اس نے کہا گرمی میں واجی پڑھنا باری ہو رہی ہے اچھا یہ جو نماز وحشت کا اپشن ہے یہ سیکنڈ ہے فرسٹ نہیں ہے فرسٹ ہے صدقہ دیں سنتے رہیے گا فرسٹ ہے صدقہ دیں اب ہماری قوم میں صدقہ رائج نہیں ہوا کیونکہ صدقے کا تعلق ہے جیب سے ہر وہ خیر رک جاتی ہے جو جیب سے ہو ہر وہ خیر قوم میں سپیٹ نہیں پکڑتی ہے جس کا تعلق جیب سے ہو جہاں دینے کی بات نہ ہو وہاں یہ قوم پیچھے ہے جہاں سنانے کی بات ہو ہم سے بڑا کون ہے پورا مذہب میری انگلیوں پہ ہے بھائی صاحب پورا دین میری انگلیوں پہ ہے پوری شریعت میری انگلیوں پہ ہے کیا کہا نماز وحشت آپ نہیں پڑھیں گے کیا ضرورت ہے اب جو میں نسخہ دے رہا ہوں پوری محلیج بھول جائے گا یاد رکھیے گا اب تک جو میں نے حدیث سنائی یا چھتے امام کی ہیں یا چوتھے امام کی ہیں تو پانچ بھی امام کی ہیں ٹھیک ہے نا اب جو حدیث سنا رہا ہوں کو اس امام کی ہے جس کی غیبت میں آپ بیٹھیں جس کی زمانے امامت میں آپ بیٹھیں اللہ اللہ حدیث سن لیجئے حدیث سنیے اور لطف لیجئے امام فرماتے ہیں کون زمانے کے امام اے مومنوں جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے یعنی انتقال کی خبر ملے یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آدمی امریکہ میں مر رہا ہے خبر یہاں ہو رہی ہے لندن میں مر رہا ہے خبر یہاں ہو رہی ہے جرمن میں مر رہا ہے خبر یہاں ہو رہی ہے مر رہا ہے دنیا کے کسی کونے پر خبر یہاں ہو رہی ہے اب امام فرماتے ہیں مومنوں جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے تم دور ہو یا نزدیک اس کے لیے دو رکعت نماز وحشت پڑھ دیا کرو سننا ہے آپ تم دور ہو یا نزدیک اس کے لیے دو رکعت نماز وحشت پڑھ دیا کرو اب اگلا جو جملہ ہے وہ کیفیت پیدا کرتے گا بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے نمازِ وحشت کون پڑھے گا اب سن لیجے بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے نمازِ وحشت کون پڑھے گا اب جو امام نے اس کے بعد کا جملہ کا کیفیت تاری ہو گئی کہتے ہیں سنو اگر تم نے آج اس کے لیے پڑھ دینا میں وعدہ کرتا ہوں جس دن تم اس دنیا سے جاؤ گا تمہارے لیے میں مروں گا جس دن تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہارے لیے کون پڑھ کہہ رہا ہے ایک صاحب زید پور سے گئے کہاں کربلا زیارت کرنے کے لیے نجف انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے انہوں نے کہا بھائی بہت بڑا احسان ہوگا قبلہ میں یہاں آیا ہوں پھر پتہ نہیں زندگی رہے یا نہیں دوبارہ زیارت نصیب ہونا ہو یہاں آیا ہوں تو میں آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کرا دے میں ان کا مقلد ہوں مولانا نے کہا ٹھیک ہے ٹائم لینے کے لیے گئے پتہ چلا تین دن کے بعد ٹائم دیا آئیت اللہ سیستانی کے ہاں کیونکہ ایک حجوم ہے بھئی ایک حجوم ہے ملاقات کرنے والوں کا پتہ چلا کہ تیسرے دن آپ کو شام میں چار بجے آنا ہے وہ پرچی لے کے چلے گئے جس دن ان کے ٹائم دیا گیا تھا آج ملاقات کا اسی دن زید پور سے خبر پہنچ گئی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا رونے لگے تلپنے لگے لوگوں نے سہارا دیا روئیے مت اللہ آپ کو سبر دے چار بج گئے کہ چلیے آئیت اللہ کہا میں نہیں لوگوں نے کہا نہیں نہیں چلیے لے گئے اب بیٹھ گئے آئیت اللہ سیستانی کیاں ایسے ہی زمین پر بیٹھتے ہیں ایک کونے میں آئیت اللہ سیستانی چاروں طرف لوگ سب بول رہے ہیں ہس رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں آئیت اللہ سیستانی کو دیکھے وہ ایسے ہی ہے میں مثال دے رہا ہوں اسے یہ احمد سمجھئے گا کہ مولانا کس کا واقعہ ہے کون تھے زہد پر میں یہ بھی تو ایک مسئبت ہے یہ مثال ہے برائے مثال اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ ممبر سے کہا کچھ جاتا ہے سمجھا کچھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا مولانا نے ممبر سے کہا بہتر ہے کہ پیشانی کے ساتھ ناک بھی ٹک جائے سجدے میں اب جو پہنچے تو ایک ساتھ زمین پر سیدھے لیٹے ہیں میں تم کیوں لیٹے ہو کہنے کہ ناک ٹکا رہا ہوں تو کہا گیا ناک سمجھ رہے کی بات ہے نا تو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں وہ سمجھئے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آیت اللہ سیستانی نے کہا یہ کیوں خاموش ہیں تو لوگوں نے بتایا حضور آج صبح میں ان کے والد کا انتقال ہوا ہے تو آیت اللہ سیستانی نے کہا نام لکھوا جائیے گا میں نمازِ وحشت پڑھ دوں گا مثالا مثلا مثلا سجھ بتائیے جب وہ زہد پر میں آئے گا تو یہ نہیں بتائے گا کہ میں نجف کتنے دن رہا کازمین کتنے دن رہا کربلا میں کتنے دن رہا ہر آدمی کو روک کے کہے گا اببہ کے لیے نمازِ وحشت سیستانی صاحب نے پڑھی اببہ کے لیے نمازِ وحشت سیستانی صاحب نے پڑھی اببہ کے لیے نمازِ وحشت کیوں اس لیے کہ پڑھنے والا ہے نائب امام تو جہاں نائب امام وعدہ کر لے وہاں تو یہ کیفیت ہو تو جہاں خود امام وعدہ کر لے صلاحات پہے ورمحمد وعالی محمد بس عزتان کے لئے یہ کیا کیفیت ہے جب کوئی میت ہو تو اس سے بھاگیں نہیں ہیں وہ بوجھ رہی ہیں وہ تمہیں دینے آئی ہے لینے نہیں آئی ہے یہ جتنی حدیثیں ہیں کس کی ہے بھائی علی کے بعد دو بیٹے حسن و حسین حسین کی نسل میں امامت آئی حسین الابدین کس کے بیٹے بولی ہے حسین کے محمد باقر کس کے بیٹے جعفر صادق کس کے بیٹے حسین کے موسیع کازم کس کے بیٹے علیہ رضا کس کے بیٹے سب ہے نا مہدی تک سب کس کے بیٹے ہیں کبھی کبھی یہ سوچ کے رون آتا ہے کہ جس کے بیٹوں نے سب کچھ بتایا کہ کیسے ہونا ہے اسی کے جد کو موسیع کفر نہیں دیا گیا مولا تمہیں کو غم نہ دے سوائے غم سرکاریں بات دیں چند جملے موسائے پر جائیں یہ مصیبتوں کی راتیں ہیں یہ رونے کی راتیں ہیں یہ آہو ککا کی راتیں ہیں اس لیے کہ زینب تین دن سے سفر نہیں ہے اور سفر کیسا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں سخت ترین سفر ہے میں نے جو باتیں بیان کی نا خدای قسم اگر کسی پورے مجمع میں سے کسی ایک نے بھی ایک پہ عمل کر لیا میرے لئے بھی توشہ آخرت ہے اور جس مرہوم کے مجلس ہو رہی ہے ان کے لئے بھی سوابیں جا رہی ہے ایک نے بھی اگلس پہ عمل کیا سفر کر رہی ہے یہ سفر مسیبتوں کا سفر ہے یہ سفر زینب کے لئے غربت کا سفر ہے اس لیے کہ اس سے پہلا جو زینب نے سفر مدینے سے کرو الاقع کیا وہ شان کا سفر تھا اس لیے کہ عباس جیسے بھائی تھے عونو محمد جیسے بیٹے تھے قاسم اکبر جیسے بھتیجے تھے جون جیسے غلام تھے حسین جیسی آرس تھی محمل پر پردے لگے تھے انتوں پہ کجابے اور عمالیاں آتی بڑی شان کا سفر تھا مگر اب جو زینب سفر کر رہی ہے وہ جی وہ غریب قربت کا سفر ہے اب عباس ساتھ نہیں ہے اب عونو محمد ساتھ نہیں ہے اب علی اکبر ساتھ نہیں ہے اب قاسم ساتھ نہیں ہے ہاں اونٹھ ہیں مگر بہر محمل کے اونٹھ ہیں مگر بہر کجابوں کے اونٹھ ہیں مگر اونٹھ کے گروپ چادر یا پردہ نہیں ہے سنوڑ کے کیسے گروپت ہے لو یہ ایک روایت پڑھنا روایات کہتی ہے کہ جب یہ قابلہ مدینے سے کرو الایا تو اس میں چونسٹھ بچے تھے سکسٹی فور مگر جب یہ قابلہ کرولہ سے واپس مدینے گیا تو خانی چار بچے بچے تھے کمہ چلے گئے ساڑ بچے روایات میں جا کے دیکھو میں نے تو نہیں دیکھا کہ مختل میں گئے ہو انہوں نے تیر کھائے ہو تلوارے کھائیں ہو نیزوں کا مقابلہ کیا ہو کہاں چلے گئے تو اب جو میں نے روایت پڑھیا جی وہ غریب ہے کہتے ہیں گیارہ محرم کو جو قابلہ چلانا اور بیبیوں کو جو اون پر بٹھایا گیا تو قیفیت یہ تھی کہ ہر بی بی کا ہاتھ اس کے پسے پوشت باندیا گیا تمام بی بیوں کے ہاتھ پسے پوشت باندیا گئے اب ماہوں کے ہاتھ تو پسے پوشت بن گئے تاریخ کہتی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر دس سال جن کی عمر تین سال چار سال چار سال تھی انہیں ماہوں کی گردن میں ایسے لٹکا دیا گیا ماہوں کے ہاتھ بنیں بچوں کے ہاتھ نہیں بندے خود سوچو اگر بچے کو ایسے لٹکا دیا جائے کتنی دیر لٹکا رہے گا اور اس کے بعد شمر کبینے نے حکم دیا اونٹوں کو دولاؤ سمجھ گئے نا تم ماں کے ہاتھ پسے پوچھ بندے اور بچے کے ہاتھ ایسے لٹکے اور بچہ ماں کی گردن میں جب اونٹ دوڑا تو بچے نے ماں کے کان میں آہستہ سے کہا اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں اممہ میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں اممہ نے کہا میرے لال میرے ہاتھ بنے اے میرے لال میرے ہاتھ بنے یہ کہتے کہتے بچے کے ہاتھ چھوٹے بچہ زمین پہ گرا پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کی گمر برکہیا اممہ خدا بے اے میرے لال تجھے رسول کے دین پر سیاء لہم اللہزین زلمن ایامن قلبی روبردگارہ تجھے واسطہ محمد علم محمد کا جس مرہوم کے سال سواب کے لئے میں نے سزا پر پاگئے گئے فشار اقاب تنہائی اقاب خلیبت اقاب سے محفوظ ورمائے دراجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اولاد کو صبر جمیل اطاف فرمائے عزیزوں کو رشتہ داروں کو صبر جمیل اطاف فرمائے خدا یا حضرین کو سال کے اندر اندر زیارتِ کربلائے اللہ صبر جب تک روزہ حسین کا تعداد رہ惹 ورمشان ہوں ہمارے گناہوں کو بستلے گناہوں کو بستلے ہماری آقابت پخیر کردیں خدا یا حضرین کے سامنہ کوہرلای اعتقال محمد ہمارے زمان بیان کور کا تتاہ رہلا اس ذکر کو ہماری نسلوں کو انتظر کر دے خدایہ جو بیمار ہے وہ شفائے کاملہ اسے اختیار دے رہے ہیں خدایہ بحق کے بیمارے کربلا بحق اسی کے دے سجار ایک بچی فاطمہ نام کی محر فاطمہ بیمار ہے خدایہ بحق کے جناب الزہرہ بچی کو شفائے کاملہ اسے اختیار دے رہے ہیں خدایہ تو یہ واسکا محمد آتا امت کا ہم وارس کو تو بے وارسوں کی طرح زندگی ہوتا رہے ہیں ہمیں سرکار کے آنے ایک مرتبہ سورہ الہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاس کی دلات دورا کر مرموم کی گفر ساتھ